انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر ہاتھرس میں سچسن کے دوران بھگدر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو سے زیادہ ہو گئی ہے اتر پردیش پولیس کے آگرا زون کے اے ڈی جی آفس نے ہلاکتوں میں اضافے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاشوں کو کئی مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا جس کے باعث ہلاکتوں کی صحیح تعداد بعد میں معلوم ہوگی یہ واقعہ اتر پردیش کے ظلہ ہاتھرس میں ہندو مذہبی استعمال سچسن کے دوران ہوا کہ ان ڈاکٹروں نے مجھے قریب پچاس سے ساٹھ اموات کی اطلاع دی ہے متاثرین میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل ہے جبکہ مزید زخمیوں اور ہلاک افراد کی نشاندے ہی کی جا رہی ہے تاہال یہ واضح نہیں ہے کہ علاقے میں بھگدر کیسے مچی تھی سینئر اہلکار عشیش کمار نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک آلا ستھی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ انتظامیاں کی بنیادی ترجیہ ہے کہ زخمی اور ہلاکت شدگان کے لواحقین کی ہر ممکن مدد کی جائیں یہ استعمال مغل گلی نامی گاؤں میں ہندو دیوتا شیوہ سے جڑی ایک تقریب منا رہا تھا خبر رسان ایجنسی پی ٹی آئی نے واقعے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں زخمیوں کو طبی امداد کیلئے ہسپتار لائے جا رہا ہے خریبی زلے ایٹا کے اہلکار ستیہ پرکاش نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کا عمل جاری ہے اور واقعے پر تحقیقات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس حادثے کے پریشان کن مناظر دیکھے جا سکتے ہیں بعض ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پک اپ ٹرک، رکشے اور حتیٰ کے موٹر سائیکلوں پر زخمیوں کو ہسپتار لے جائے جا رہا ہے ایک کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقامی ہسپتال کے داخلے دروازے پر متعدد لاشیں رکھی گئی ہے جبکہ لوہہ قیم مدد کے لئے چیخ و پکار کر رہے ہیں یو پی کے وزیر علیہ یوگی عدتیانات نے سوگوار خاندانوں سے تذیت کا اظہار کیا ہے وزیر علیہ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر علیہ نے ظلی انتظامیہ کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتار لے جائیں انہیں مناسب علاج فراہم کریں اور امدادی کاموں میں تیزی لائی جائیں انہوں نے واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کرنے کی بھی ہدایت دی ہے درین اسنا اتر پردیش حکومت کے وزیر صندیب سنگھ نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ وزیر علیہ نے ہمیں ہاتھ رس میں جائے حادثہ پل جانے اور حکومت کی جانب سے ضروری فیصلے لینے کی ہدایت کی ہے انڈیا میں مذہبی تقاریب کے دوران حادثات کئی بار رپورٹ ہو چکے ہیں ان تقاریب میں حفاظتی انتظامات نہیں کیے جاتے جبکہ چھوٹی سی جگہوں پر بڑے حجوم اکٹھے ہوتے ہیں سنہ دو ہزار اٹھارہ کے دوران ایک بڑا اجتماع ہندو تہوار دوسہرہ میں نا رہا تھا جب ایک ٹرین ان سے تکرائی جس میں قریب ساٹھ افراد ہلاک ہوئے دو ہزار تیرہ کے دوران مرکزی ریاست مدھیا پردیش میں ایک دوسوے ہندو تہوار کے دوران بھگدر میں ایک سو پندرہ افراد ہلاک ہوئے تھے موسیقا 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 موسیقا